میں عرص کروں آپ کی خدمت میں مولا کی حکومت کے دور میں دو آدمی آئے اور ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ یہ آٹھ درہم ہے اس کو ہمارے درمیان ڈیوائیڈ کر دیجئے مولا نے پوچھا ٹھیک ہے کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے کیا کہ نہیں ہمارے بیچ میں اختلاف ہے اس کو آپ سالو کر دیجئے اختلاف کیا ہے ایک کہہ رہا تھا کہ اس آٹھ کو دو پارٹ کر دی جائیں چار اور چار دے دیا جائے ایک کو چار ایک کو چار دوسرا گہتر نہیں ایک کو پانچ ملے گا دوسرے کو تین ملیں گے مولا نے پوچھا کیوں اس کا یہ کہنا تھا کہ ریزن یہ ہے کہ ہم دو سہرہ میں بیٹھے تھے ہم دونوں کے پاس اپنی اپنی روٹیاں تھیں اور ہم دونوں روٹی دسترخان پر رکھ چکے تھے کہ اچانک ایک مہمان آ گیا اب ہم تین ہو گئے ہمارے پاس تین روٹی تھی اس کے پاس پانچ روٹی تھی ہم تین آدمیوں نے وہ جو مہمان بھی آ گیا تھا ہم تین آدمیوں نے مل کر یہ آٹھ روٹی کھا لی اب وہ مہمان جب جانے لگا تو اس نے ہم دونوں سے خوش ہو کر ہم کو آٹھ دن ہم دیئے ہیں اور کہا تم دونوں آپس میں بانٹ لینا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ان کو بانٹ دیجئے وہ جس کی تین روٹی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آدھا آدھا کر دیا جائے چار تمہارے درہم اور چار ہمارے درہم اور وہ جس کی پانچ روٹی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے پانچ درہم ملنے چاہیے تمہیں تین درہم ملنے چاہیے مولا نے فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم لوگ آپس میں جو فیصلہ ہو رہا ہوں اس پر تم راضی رہو وہ کہتا ہے نہیں مولا وہ جو تین والا تھا وہ اسرار کر رہا تھا کہ مجھ کو چار درہم ملنے چاہیے یعنی متوجہ ہے کہ جس کی تین ہی روٹی تھی وہ کہہ رہا تھا چار درہم ملنے چاہیے وہ کہہ رہا تھا نہیں مولا مجھ کو تو برابر سے چاہیے مولا نے کہا پھر میں کہہ رہا ہوں گے جو تم لوگ آپس میں تیہ کر رہے ہیں اتنا تم لوگ آپس میں بانٹ لو کہا نہیں مولا آپ جو فرما دیجئے اب آپ سنیں عدالت اس کو کہتے ہیں مولا نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو جس کی تین روٹی تھی اس کو ایک درہم ملنا چاہیے اور جس کی پانچ روٹی تھی اس کو سات درہم ملنا چاہیے یہ کیسے اب آپ سرح سوچیں کہ وہاں تو ایک عجیب سناٹے کا ماحول بلکل جو سوچ کی آیا تھا کہ چار درہم لینا ہے اس کو چار تو نہیں ملے تین بھی نہیں ملے اب تو اس کو ایک درہم ملنا ہے وہ تو بلکل حقا حقا ہو گیا کہ مولا یہ کیا ہو گیا مولا نے فرمایا دیکھو تم سب نے اپنی اپنی روٹی دسترخان کے اوپر رکھ دی تھی ہر روٹی کے تین تین پارٹ کرو اس لیے کہ ہر روٹی میں سے تینوں نے کھایا ہے تو اگر ہر روٹی کے تین پارٹ کرو گے تو آٹھ روٹیاں تھیں چوبیس پارٹ ہو گئے تو ہر ایک نے اپنے میں سے آٹھ ہٹ پارٹ کھایا ہے تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنے حصے کا جب کھا لیا تو اس انسان نے جس نے تین روٹی رکھی تھی دسترخان کے اوپر اس کا بن رہا ہے ٹوٹل نو پارٹ آٹھ پارٹ اس نے کھا لیا تو ایک پارٹ بچا تو اس کے نو پارٹ میں سے آٹھ تو اس نے خود کھا لیا تا ایک مہمان نے کھایا اور وہ کہ جس کی پانچ روٹیاں تھیں اس انسان نے تو ٹوٹل اس طرح سے پندرہ پارٹ بنائے اپنے اور کھایا اس میں سے ٹوٹل آٹھ پارٹ تو سات پارٹ وہ تھا کہ جو اس نے مہمان کو کھلایا تو اس طرح سے وہ مہمان جو سات پارٹ جس کی روٹی میں سے کھا رہا ہے اس کے درہموں میں سے سات درہم اس کو ملنا چاہیے اور اس کے نو پارٹ میں سے اس نے تو اپنے میں سے ایک ہی پارٹ دیا ہے اس مہمان کو لہٰذا ایک درہم اس کو ملنا چاہیے سات اس کو ملنا چاہیے ایک اس کو ملنا چاہیے آپ کو تحجب ہوگا جو انسان تین درہم پر نازی نہیں تھا چار درہم لینے کے لئے لڑائی کر رہا تھا وہ مولا سے یہ فیصلہ سننے کے بعد بلکل مطمئن ہو گیا کہتا ہے ہاں آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ست در ست عدالت کے مطابق ہے اور واقعی طور پر مجھے ایک ہی پارٹ ملنا چاہیے سبحان اللہ